مرحوم افتخار حسین ابن اشفاق حسین اور مرحوم معراض حسین ابن مفتار حسین اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین اور مرحومین و جملہ شہدائی اللہ عزاک و حیسال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ الالمین امام المرسلین وخاتم النبيین ابن القاسب وعلى اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهدین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمتو على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلاتا اللہ اللہ رحمن الرحمن الرحیم اللہ اللہ حضرت اللہ رحمن الرحمن الرحیم اللہ inhale انسانی ہے یہ اس مرتبہ میں نے ترکیب اضافت کی برادران حسینی یہ خود ایک برادری ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافظ اقوت قائم فرمایا تھا مواقعات مدینہ میں ایک مرتبہ اور مکہ میں ایک مرتبہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے جو خلوص کے ساتھ پر شعظہ حسینی بتا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے وہ خوت قائم ہوئی اور وہ کوئی بھی ہوئی کوئی بھی ہوئی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسے اردو کے نامور شاعر حضرت مہدین ازمی نے دو سادہ سے مصروں میں بیان کیا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے یہ ایک حقیقت ہے کوئی بھی آ جائے اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرش عظائب حسین پر آ رہا ہے محبت کے حوالے سے فرش عظائب حسین پر آ رہا ہے مودد کا شعور لے کر فرش عظائب حسین پر آ رہا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے ہم اسے برادر حسینی کہیں گے برادر حسینی اس لئے میں خطاب کرتا ہوں جتنے لوگ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں خلوص کے ساتھ وہ سب میرے برادر حسینی ہیں اس لئے میں خطاب کرنا ہوں برادران حسینی یہ برادران حسینی ممکن ہے کہ کوئی ابتدان اہل توحید نہ ہو ابتدان ممکن ہے اہل توحید نہ ہو ممکن ہے نبوتِ حضرتِ ختم و ارتبت برادران حقیقتِ عصمت سے واقف نہ ہو ممکن ہے کہ وہ آخرت و معات پر یقین نہ رکھتا ہو ممکن ہے ممکن ہے کہ وہ نماز اور روزے جیسی عظیم عبادتوں سے آشنا بھی نہ ہو لیکن اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرشِ عزاءِ حسین تک آیا ہے عزراہِ سیاست نہیں عزراہِ سیاست نہیں ازبابِ خلوص اگر ازبابِ خلوص آیا ہے تو آیا چاہے جو بھی ہو جائے گا موحد بن کر آئے گا مشرق و کافر جائے گا موحد بن کر آئے گا فرض کیجئے یہودی و نصرانی جائے گا محمدی بن کر آئے گا ذہن میں کوئی بھی تصور لے کر جائے گا امتی اور عصمتی بن کر اور جو یہاں ازبابِ خلوص آئے گا ازبابِ خلوص شرط اخلاص ہے جو ازبابِ خلوص آئے گا ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس ساگے ممکن نہیں ہے کہ جس راہ سے آیا ہے الٹے قدموں سے اسی راہ پر چلا جائے کربلا سے کوئی خیمہِ حسینی سے واپس گیا ہو تو بتاؤ ممکن نہیں ہے کیا ایسا فرش بچھاء نہ جس فرش پر آ کر کافر مومن بن جائے مشرق موحد بن جائے یہودی محمدی بن جائے ایسا فرش بچھانا بھی بدعات ہو سکتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں پول تاریخ میں کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ کبھی فضائے مجلس سے کوئی آواز اہتری اٹھی ہو جو تقاضائے توحید کے خلاف ہو یا شانِ مقامِ ختمِ نبوت کے خلاف ہو دوسرے مقاتب میں ملحدین پیدا ہوئے ہوں تو ہوئے ہوں فضائے مجلس میں جس نے ساس لے لی اس کی ناصل میں بھی شرق نہیں آسکتا شرق وہاں آتا ہے جہاں ابو لہب کا تذکرہ ہو وہاں نہیں آسکتا جہاں ابو طالب کا تذکرہ حضرت عبو طالب کیا تھے یہ تو خدا جانے یا رسول یا خدا جانے یا رسول اس لیے کہ خدا نے رسول کی حفاظت کے لیے انہیں چنا رسول نے اپنی نصرت کے لیے ان پر اعتماد کیا تو یا انہیں رسول جانے یا خدا ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ابو طالب کیا تھے ہم تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی یا ذکر ابو طالب ہوگا یا شرک کبھی کسی کافر و مشرق کی زبان پر ابو طالب کا قصیدہ پڑھا ہے سننا ہے جو کافر ہے وہ ابو طالب کی تعریف نہیں کر سکتا سلامت پہنے محمد سلامت پہنے محمد سلامت پہنے بھئی کافر کیسے کرے گا ابو طالب کی تعریف ابو طالب نے تو محمد کا ساتھ دیا ابو طالب نے تو اپنے حسار میں نماز پڑھوائی جتنے کافر تھے جب رسول اکرم اعلان توحید کرتے تھے تو کافر مذاق اڑاتے تھے کافر عذیتیں دیتے تھے مشرقین گستاخیاں کرتے تھے جب حضور سہن حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے حضور کو عذیتیں دی جاتی تھی حضرت ابو طالب نے کیا کیا حفاظت کی دہری تدبیر خود تو تلایا پھرتے رہے علی کو ساتھ میں کھڑا دیا بیٹا علی بیٹا علی یہ جو عبادت کر رہے ہیں نا محمد تم بھی شریک ہو جاؤ یہ تاریخ کی حقیقت ہے جس ابو طالب نے خدا وحدہ لا شریق کی نماز کا حکم دیا ہے علی ابن ابی طالب کو اسے کس موح سے کون کافر کہتا ہے ایسے موحد کو ایسے مومن کو ایسے محافظ دین کو ایسے محافظ شریعت کو کون کہہ سکتا ہے کافر یہ بھی وہ مقام ہے جہاں میری جیسے طالب علم کی عقل حیران رہ جائے سراپا حیرت بارہ یہ جملے بس زبان پر آگئے بات تو صرف یہ عرص کر رہا تھا کہ یہ فضائے مجلس وہ ہے کہ جو یہاں سانس لے لے اس کی نسل میں بھی شرک نہیں جوانوں میرا یہ جملہ یاد رکھنا ہے جو یہاں سانس بھی لے لیے فضائے مجلس حسین ابن علی فضائے مجلس حسین ابن علی جو از باب خلوص آئے اور یہاں سانس لے لے اس کی نسل میں بھی شرک نہیں آسکر نہ شرک نہ کوفر نہ بے اعتقادی نہ بد اعتقادی ممکن نہیں ممکن نہیں یہ ہے فضائے مجلس یہاں جب بھی ذکر ہوتا ہے جس پہرائے میں بھی ہوتا ہے حضرت حق سبحانہ وتعالی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذکر کے حسار میں اس کا ذکر ہے کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کے حسار میں ان کا ذکر ہے یہی وہ منزل ہے جسے کہتے ہیں فنا فلزا فنا فللہ اور بقا باللہ یہ سب کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا یہ عرفان اور تصوف کے کتابیں پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ اس خانقاہ میں سمجھ میں آتی ہے فنا فللہ کسے کہتے ہیں بقا باللہ کسے کہتے ہیں ظاہرِ تقاضائیں مجلس کے تحت کچھ جملے زبان پر آ جاتے ہیں بنا ظاہرِ موضوع آپ کے ذہنوں میں ہیں ہمیں سمجھنا ہوں کہ موضوع یقیناً آگے بڑھ رہا ہے اگرچہ مکمل تو نہیں ہو سکتا ورہنِ مجید کی آیتِ کریمہ آیتُ الْقُرْسِی جو سیدُ الْآیَاتِ ہے یہ تعبیر کسی مجھ جیسے عاجز خطیب کی نہیں ہے یہ تعبیر حضرتِ سرورِ کائنات آیتُ الْقُرْسِی سیدُ الْآیَاتِ ہے قرآنِ مجید کی تمام آیتوں کی سید و سردار ہے آیتُ الْقُرْسِی اس میں توحیدِ حضرتِ حق جس طرح جتنا دل آویز جتنا دل نشنی جتنا پر جلال جتنا پر جمال تذکرہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے میں نے ارز کیا تھا کہ سورہِ مبارکہِ اخلاص سورہِ مبارکہِ توحید یعنی سورہِ مبارکہِ قُلْ هُوَ اللَّهُ قُلْہِ مجید میں بعض سورے بھی ایسے ہیں کہ ان سوروں کے ایک سے زیادہ نام ہیں اس لئے کہ جب اوصاف خصائص آثار ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو نام بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس صاحبِ صفاتِ کمالیہ اور صفاتِ جمالیہ کا جو کلام ہے اس کے کلام میں بھی صفاتِ جلالیہ ہیں صفاتِ جمالیہ ہیں اللہ کی ذات کہ تعلق سے بھی ہم صفاتِ جلال جمال کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کا کلام مجھے مسررت ہے کہ آج بزم میں آج بھی بزم میں حسبِ دستور حسبِ روایت علماء موجود ہیں دانشور موجود ہیں دانشمند موجود ہیں شعراء موجود ہیں آج پھر میرے شفیق عزیز القدر کرم فرما اور نظامِ ولایتِ اسلامیہ نظامِ ولایتِ فقیح کے ذمہ دار نمائندے اور ایک اچھے دانشور اور مدبر جنابِ آقاِ عبداللہی تشریف لائے ہیں آج پھر وہ فرش کر موجود ہیں کل بھی تشریف فرما تھے اس سے قبل بھی تشریف فرما تھے مجلس میں یہاں پر جو آتا ہے اس کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ جتنے توازوں کے ساتھ بیٹھے اتنا ہی عظیم المرتبت ہوتا ہے جتنے انکسار کے ساتھ جتنی خاکساری کے ساتھ اتنا ہی عظیم المرتبت ہوتا ہے آپ کے ملک کے مرکزی وزارہ میں ہیں آگا جنابِ وجرانی صاحب تقریباً روزانہ تشریف لاتے ہیں جس جس خلوص کے ساتھ جس توازوں اور انکسار اور خاکساری کے ساتھ آتے ہیں وہ ان کی خاکساری مجھے مجبور کرتی ہے کہ ان کا نام دے لیں زاہر ہے آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کہ ہاں ہمارے ملکوں میں کوئی کرسی اقتدار پہ آ جائے پھر کیا کرو فر کا مظاہرہ ہوتا ہے کیا جاہو حشم کی نمائش ہوتی ہے کس قدر پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے مگر وہ دنیا کا میدان ہے دنیاوی سیاست ہے میں نے کہا نا کہ فضائے مجلس شبیر عجیب فضائے یہاں جو آتا ہے اس میں شانِ بندگی پیدا ہو جائے وہاں کوئی امیر کبیر وزیر بن کے نہیں آتا یہاں بندہِ خدا بن کے آئے بندہِ حسین بن کے آئے کیوں بن کے نہ آئے ابھی بابِ مسائب نہیں ہے مگر میں ارز کروں کہ یہ جو کچھ بھی فضائے لو مسائب میں تذکرہ ہوتا ہے یہ بے اثر تھوڑی ہوتا ہے یہ نفوس کی تربیت کرتا ہے یہ زمینِ طبیعت میں اخلاق کے بیج بوتا ہے یہ تذکرہ یہ آبِ حیات ہے جو زمینِ طبیعتِ انسانی زمینِ فطرتِ انسانی میں اقدارِ انسانی کی آبیاری کرتا ہے یہ آبِ حیات ہے یہ ذکرِ حسین یہ آبِ حیات ہے آبِ حیات یہ تعبیر بھی میری نہیں ہے اس وقت تو خیر میں ہی ارز کر رہا ہوں میرے ذہن میں آئی یہ بات میری زبان سے ادا ہوئی لیکن یاد آگیا فوراں کہ مجھ سے پہلے اپنے بعض اشعار میں رئیس الہرار مولانا محمد علی جوہر یہ بات کہہ گئے ہیں کہ اگر خضر بھی ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ آبِ حیات وہ نہیں ہے جس کی تلاش میں وہ گئے تھے حسین کا ذکر آبِ حیات ہے اٹھا کے کلیات مولانا محمد علی جوہر دیکھئے گا اٹھا کر دیوان دیکھئے گا ان کے اشعار کو ملاحظہ فرمائے گا کس قدر کربلا کے تعلق سے اشعار مولانا محمد علی جوہر نے ارشاد فرمائے ہیں کس قدر والے ہنہ انداز سے انہوں نے تذکرے کی ہے امامِ حسین کے وہ کہتے ہیں کہ حسین کی تشنگی آبِ حیات پیاس حسین کی آبِ حیات یہ ان کی تعبیر ہے بہرحال یہ تذکرے اس لیے یہ تاثیر ہے اس میں طبیعتوں پہ قابو رکھی میں تو رسمن گفتگو نہیں کرتا نا جہاں جس کا تذکرہ آ جائے مجلس سے پہلے کیسا گریہ ہو رہا تھا کس کا ذکر ہو رہا تھا عباس کا ذکر ہو رہا تھا پوری تاریخِ بشریت میں معصوم ہستیوں کو چھوڑ کر اگر ہم کسی استلاحاً غیر معصوم سے حضرت عباس چودہ معصوم میں شمار تو نہیں ہوتے نا اس لیے کہہ رہا ہوں استلاحاً اگر کسی غیر معصوم سے ہم آدابِ بندگی سیکھ سکتے ہیں تو اس کا نام عباس سالوات پڑھ دیجئے محمد تو جہاں عباس کا تذکرہ ہو اکبر کا تذکرہ ہو خاسم کا تذکرہ ہو جہاں حر کا تذکرہ ہو حبیب کا تذکرہ ہو مسلم ادنیہ اوسجہ کا تذکرہ ہو جہاں ایسے انصار اور ایسے عزہ کا تذکرہ ہو ایسے اہل ایمان ایسے اہلِ توحید ایسے اہلِ کردار کا تذکرہ ہو ایسے غیر معصوموں کا تذکرہ ہو جن پر معصوم ہونے کا گمان ہوتا ہے سبان اللہ سبان اللہ وہاں جب کوئی آتا ہے امیر ہو کبیر ہو وزیر ہو شاعر ہو عدیب ہو دانشور ہو انٹلیکچول ہو وہ پھر آدابِ بندگی کے ساتھ آتا ہے آجزی کے ساتھ آتا ہے مجھے مسررت ہے کہ جنابِ کرامت گردی جی صاحب میں تشریف انگی بہت اچھے شاعر ہیں آپ میں ان کا کلام میری تقریر سے پہلے سنو پروردگار اور انہیں رزق سخن نارزانی یہ ان تعبیرات کو سمجھ سکتے ہیں یہ ان تعبیرات کو سمجھ سکتے ہیں جو تعبیرات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس فضائے مجلس میں جس طریقے سے ہم توحید کا ذکر کر رہے ہیں آیتِ کریمہ کی روشنی میں کونسی آیت ہے آیتِ کرسی شروع کہاں سے ہوتی ہے پہلا ہی کلمہ وہ ہے کہ اس پر جان نکل جائے اگر انسان کا قلب پوری طرح بیدار ہے اگر وہ واقعاً روشن ضمیر ہے اگر واقعاً وہ عارف باللہ ہے تو ایک لفظ اللہ سنتے ہی انسان فنا فلا ہو جاتا ہے کس قدر جاذبیت ہے اس لفظ میں اور پھر اس کے بعد بیان جب اسی کے اصاف کہا اللہ ہو لا الہ الا ہو الحی الحی اللہ ہے کیا آہنگ ہے کیا جلال ہے جس کے لئے میں نے کرامت گذری صاحب کو مخاطب کیا تھا وہ یہ جملہ تھا کہ جس طرح اس کی ذات میں صفات جلال و جمال ایسے ہی کلام سخن یہ لطیف وجود یہ نورانی وجود یہ کلام حق اس میں بھی صفات جلال ہیں اس میں بھی صفات جمال سورہ مبارک توحید میں جلال زیادہ ہے بے شک سورہ قلواللہ واحد میں جلال زیادہ ہے اس میں صفات جلالیہ کی طرف اشارہ بھی زیادہ ہے آیتن کرسی میں صفات جلال بھی ہیں صفات جمال بھی ہیں خود لخض اللہ اس میں جلالہ کہلاتا ہے اگرچہ اس میں جس قدر جمال ہے اس کا بھی بیان ممکن نہیں ہے اگر اتنا جلال و جمال کسی اور لفظ کے ذریعے قابل اظہار و بیان ہوتا تو پھر وہ لفظ بھی اس کے مددے مقابل نہ آجاتا جو جلال و جمال اس ایک لفظ میں ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے ادا ہوئی نہیں سکتا اللہ اس میں جمال بھی ہے جلال اس میں تاثیر بھی ہے اس میں جاذبیت ہے جذابیت ہے اس کائنات کے ظاہری کا مرکزی مقناقیس ہے لفظ اللہ بہت سی باتیں ہیں جہاں میری زبان بھی کند رہ جاتے ہیں بیان ممکن نہیں ہو پاتا ہے اس کائنات ظاہری کا اس پوری کائنات ظاہری کا مرکزی مقناقیس ہے لفظ اللہ ذات اللہ بہت 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 اس لفظ اللہ کی تشریح اب اس سے زیادہ چونکہ کل اس عزا خانے کی آخری تقریب ہوگی ابھی تک فہرست بھی مکمل نہیں ہوئی کہ اس آیت القرصی میں کتنے عناوین جمع ہو گئے ہیں جن پر مستقل بحث کی جا سکتی اللہ لا الہ الا ہو اللہ مبتدائی لا الہ الا ہو پہلی خبر جس میں جلال ہے ایک صفت جلال اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود عرض کر چکا ہے اس میں خود بحث بہت ہے مرحب سکت عنوان ذکر کر کے آگے بہنے جو اللہ کا مفہوم ہے وہ اس مفہوم کا مصداق ایک سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مفہوم کا مصداق ایک سے زیادہ ہوگا اس کے بعد اب اس کو یہ عرض کر چکا ہوں مکرر نہیں عرض کروں گا اگرچہ یہ وہ مطالب ہیں آپ کی کیفیت مجھے نہیں معلوم ہے لیکن جس قدر مکرر عرض کرتا ہوں اتنی ہی اس میں لذت اور بڑھتی جائیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کلمہ مبارکہ میں اس کلمہ طیبہ میں صرف یہ قضیہ ہے باطل خداوں کا انکار برحق خدا کا اعتراف اس ذات واحد واحد و سمجھ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں باطل خداوں کا انکار کرنا ہے برحق خدا کے اعتراف کے ساتھ لا الہ الا اس کے بعد دوسری خبر کیا ہے الحی اب یہاں قرطیں قرار کی اور مفسرین کی الگ الگ ہیں کچھ الحی القیوم ایک ساتھ ایک اسم قرار دیتے ہیں اور کچھ الحی کو مستقل ایک اسم القیوم کو مستقل ایک اسم اس لفظ مبارک الحی کی تشریح کیا ممکن ہے اللہ ہی ہے جو حی ہے وہی ہے جو زندہ ہے تو پھر اس کا غیر ہاں آپ کو زندگی کا دعوی نہ کرے ہم آپ اپنے کو زندہ سمجھ سمجھ آپ زندہ ہیں ہم زندہ ہیں ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے آسل زندہ تو وہ ہے الحی وہ کہتا ہے میں حی ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حی ہیں یہ کون سا شیر کھائے اللہ کی نعوذ باللہ ہم سری اللہ کی ہم سری وہ کہتا ہے میں ہوں حی آپ فرماتے ہیں آپ بھی ہیں حی کیسی نازک منزل ہے اس صرات سے کیسے گزر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کیے بغیر عشرا کیسے تمام ہو سکتا اس مسئلے کو حل کیے بغیر آیت القرصی کے آخر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں حی وہی ہے حیات اس کی صفت ہے ہم سب اس کے مقابلے میں جیتنی بھی زندگی رکھتے ہوں ہماری زندگیاں اس کی زندگی کے مقابلے میں بمنزل موت ہے ہم میت ہیں وہ ہے ہی ہم میت ہیں اس لئے کہ صفت اس کی ذات کی ذاتی صفت ہے بس یہاں پر اتنی بحثیں ہیں ظاہر ہے جس قدر آپ نے واہ واہ کر دی بس اتنی زیادہ کی توقع بھی نہیں تھی مجھے یہ مسئلہ سوچتے رہیے گا قرآن تو روز پڑھتے ہیں آیت القرصی کا فیرد بھی روز کرتے کرنا چاہیے ہر نماز واجب کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کیجئے رسول پاک کی سفارش ہے انہوں نے تعقید فرمائی ہے اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرے تو وہ انشاء اللہ روز آخرت صدیقین میں شمار صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا حفاظت کے لئے ہر شب سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھیں بابندی کے ساتھ ضعیف الاتقادیوں سے بچنے کے لئے جب کہیں سفر میں جائیں سفر سے پہلے آیت القرصی پڑھیں بعض روایات اور بعض اہل معرفت اور ارباب سیر سلوک کے تجربوں کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر تین مرتبہ ہمارے برادر عزیز جناب افتقار عابی صاحب مجلس میں قالبان تشید فرمائے انہوں نے ایک عالم کا واقعہ نقل کیا مجھ سے ابھی چند روز قبل کہ ایک بزرگ عالم دین سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز سے اور وہ ایک مرتبہ فضا میں ایسی منزل آئی کہ سب ایک دوسرے سے وسیعتیں کرنے لگے ہوائی جہاز اور پائلٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ اب ہمارے قابو میں نہیں ہے اب ہمارا بچنا محال ہے اور ایک بزرگ تھے جو اتمنان سے بیٹھے رہے کوئی نہ چہرے کا رنگ بدلا نہ گھبرہ ہٹ تاری ہوئی نہ استراب نہ پسینہ آیا اتمنان سے بیٹھے رہے سب ان سے آگے وہ سب کی وسیعتیں سنتے رہے اتمنان سے بیٹھے رہے اس کے بعد بہرحال وہ مسئیبت دور ہو گئی اور جہاز سلامتی کے ساتھ زمین پر اترا تو لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا اتمنان تھا کیسے ٹھیک ہے بچ گئے ہم لیکن اس ہوا تو امید نہیں تھی آپ کو اتمنان کہا ہمیں اپنے رسول کے قول پر اتمنان ہے ہمیں اپنے امام کے وعدے پر اتمنان ہے ہمیں بتایا گیا ہے گھر سے چلنے سے پہلے تین مرتبہ درود تین مرتبہ آئے تن کرسی اور پھر تین مرتبہ درود آخیر میں پہلو تو گھر واپسی کی زمانت ہے گھر واپسی کی زمانت ہے جب انہوں نے کہا گھر واپسی کی زمانت ہے اور میں گھر سے چلتے وقت پہنک کے چلا تھا تو مجھے اتمنان تھا کہ واپس پہنچوں گا گھر اس لئے کوئی گھبرہت نہیں تھی یہ کیشویں صدی میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قول نبی و امام پر ایسا یقین رکھتے ہیں نہ جانے وہ کیسے تھے کہ پیغمبر وعدہ کر رہے ہیں کہ تم فتح یاب ہوگے پھر بھی میدان سے فرار کر دیں پیغمبر کے وعدے سلام پیغمبر کے وعدے پیغمبر کے وعدے پیغمبر کے وعدے بس درمیان میں بات آگئی اب ایک جملہ اس فقیر کا بھی یاد رکھئے گا یہ آیت القرصی جو اس زمینی اور زمانی سفر میں حفاظت کی زمانت دار ہے یہی آیت القرصی پڑھ کر یہ بھی دعا کیا کیجئے کہ پروردگار تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو آیت القرصی پڑھے گا اس کا سفر بخیر ہوگا انجام بخیر ہوگا زندگی بھی تو ایک سفر ہے ہماری زندگیاں آیت القرصی کے صدقے میں بخیر تمام ہمارا انجام بخیر ہو تیبت بخیر ہو یہ دعا فرمایا تو ہر شب سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ سفر میں جانے سے پہلے آیت القرصی پڑھ ہر نماز کے بعد ایک بار آیت القرصی پڑھ یہ سب سفارش ہیں کس قدر تاثیر ہے آیت القرصی کس قدر تاثیر آیت اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان اسما کا ذکر ان اوصاف کا ذکر ہے وہ قیوم ہے حی یعنی زندہ قیوم یعنی سمحالنے والا وہ کیا ہے لا تأخذ سنت ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ امتا ہے ایسے کی حفاظت میں رہو جو نہ سوتا ہے نہ انگتا ہے درحال تو حی خود ایک مستقل بحث کا عنوان ہے اس کی حیات کی شان کیا اس کی زندگی کی شان کی یہ کون سی صفت ہے جس کا نام حیات دیفنیشن کیا ہے لائف کی یہ سائنس دا کیا کہتے ہیں متقلمین کیا کہتے ہیں فلاسفہ کیا کہتے ہیں اور افا کیا کہتے ہیں ایک زندگی کی تعبیریں کتنی کی گئیں وہ چیز کیا ہے جسے زندگی کہتے ہیں کس طرح سے زندگی کو پہچانا جائے یہ بحث ہے نا دوسرا مرحلہ قیوم سمحالنے والا کیسے سمحالتا ہے اس کے ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی سمحالتا ہے اس کے تو ہاتھ نہیں نہیں ہاتھ کوئی ہوگا نعوذ باللہ قائل اس بات کہ اس کے ہاتھ ہیں جو بھی قائل ہوگا کہ واقعی اس کے ہاتھ ہیں وہ ان یہودیوں سے قریب تر ہوگا جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اور وہ بندے میں ہیں اللہ کے ہاتھ بندے میں اللہ جسم نہیں رکھتا جسم و جسمانیت سے منزع ہے مادہ و مادیت سے منزع ہے زمان و زمانیات سے منزع ہے تو اس کے ویسے ہاتھ تو نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہاتھ پاؤں ہیں جسم ہیں نہ اس کے پاس ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ سر ہیں نہ سینہ ہیں اور اس لیے اس کے لیے نہ کرسی ضرورت ہے کی ضرورت ہے نہ عرش کی یہ بھی اس کا لطف ہے کہ اس نے عرش تخلیق فرمایا ہم پر سایہ فگن رہنے اس نے کرسی خلق فرمائی اس کائنات کو سمھالنے کے لیے ہمیں سمھالنے کے لیے ہمیں اپنی آغوش رحمت میں سمھالنے کے لیے قیوم سمھالتا کیسے سمھالتا کیسے سمھالتا میں نے عرش کیا اس کے تو ہاتھ نہیں ہے پھر کیسے سمھالتا ہے سمھالتا ہے یا نہیں سمھالتا ہے گرتے کو خدا سمحالتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ غیر خدا سمحالتا ہے مشرک ہے گرتے کو خدا سمحالتا ہے مگر کبھی کسی نے دست خدا دیکھا بے شک خدا سمحالتا ہے سب کو خدا سمحالتا ہے مگر کبھی کسی نے دست خدا نہیں دیکھا کسی نے نہ دیکھا ہو ہم نے دست خدا دیکھا ہے ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں دست خدا ہم خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں دست خدا یہ دست خدا وہ ہے کہ جب اللہ کا رسول لا مقا کی خلوتوں میں پہنچتا ہے تو کبھی یہ ہاتھ اس کے شانے پہ آتا ہے ہم پہچانتے ہیں دست خدا اب یہاں پر ایک ضریف سی بحث ہے دو تین جملوں میں عرض کر کے آگے پہنگا اگرچہ ہمارے میزبان اور اس حضر خانے کے محتمم بانی تو نہیں کہوں گا بانی تو ان کے والد مرہوم مخفوصے جنابِ اہلی متقی جعفری صاحب پرودگار ان کے درجات کو بہن ہے اس وقت جو محتمم ہیں پرودگار ان کو اور ان کے تمام اہلِ بیعت کو الہی آمین اپنی خاص حق زمان میں رکھے الہی آمین توفیقات میں زفاف ہوں الہی آمین میں اس لئے نہیں کہ ان کا مہمان ہوں یا کئی برسوں سے ان کا مہمان ہوتا رہا ہوں اس لئے نہیں گزارش کر رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہیں کہ بہرحال یہ کوئی وقف عام نہیں ہے اسبان اللہ بہت سے عوقات ہیں جنہوں نے بہت اسرار کے ساتھ دعوت دی مجھے مگر چونکہ میں ذکر مولا کو عبادت سمجھتا ہوں تجارت نہیں سمجھتا دیکھئے نہ یہ جملہ بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت تکلیف کے ساتھ ہر چیز کی تہذیب ہوتی ہے تہذیب اعضاء کو محفوظ رکھئے تہذیب دینی کو محفوظ رکھئے یہ جن سے سر بازار نہیں ہے نہ ذکر بیچئے نہ ذاکر خریدئے تکلیف ہوتی ہے جب بعض حضرات فون کرتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں مجھے معلوم ہے دور تک یہ آواز جاری ہے مگر ٹھیک ہے یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہو گئے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا میں وعدے قبول نہیں کرتا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید مقابلے میں مطالبہ بہت زیادہ ہوگا تو پھر وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کسی بنیے یا بقال سے گفتگو کی جاتے ہیں عوصب تکلیف ہوتی ہے کیا یہی شعور ملا ہے آپ کو مجلس حسین سے یہی شعور ملا ہے آپ کو اس شعور کو رد کر دیئے ان اوہام کو ان خیالات کو حاشیہ خیال سے بھی نکال دیجئے بہرحال بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں اور بے اسرار دعوت دیتے ہیں کچھ محبت سے اور کچھ اقتدار کے حوالے سے اور کچھ مال و دولت کے حوالے سے یعنی میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں پوچھتے ہیں کتنا لیں گے جناب آپ اپنے کو سمجھتے کیا ہیں ذکر حسین کی قیمت آپ کیا لگا سکتے ہیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے تہذیب کو بدلیں اس اصلی مقدس تہذیب کو بحفوظ رکھیں فرش آزا خلوص سے بچھائیں عالم مبارک اٹھائیں خلوص سے اٹھائیں یہ تہذیبی قدریں پا مال نہ ہونے پا یہ مال تجارت نہیں آئے یہ امانت زہرہ و زینب ہے اس کی قیمت صرف بحشت ہے صرف بحشت ہے جو جو بھی سن رہا ہے ذاکر ہو خطیب ہو عدیب ہو شاعر ہو ازادار ہو سوس خان ہو نوہ خان ہو ازاداری کو انڈسٹری نہ بنائیں میں شاہد ہوں اس لئے میں دعا دے رہا ہوں صرف اس ممبر سے کہ پروردگار ان کو نجم الحسن جعفری صاحب کو صححت کامل آگا اور ان کے اہل خانہ کو بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ازادار خانہ سجا جاتا ہے کس طریقے سے مجلس کا احتمام ہوتا ہے اور یہ خود مرض کے باوجود کس قدر زہمتیں اٹھاتے ہیں اور ان کی شریک حیات جو ہیں وہ کس قدر احتمام کرتی ہیں اور کس قدر پھر رکھتے ہیں اگلی نسل کو آمادہ کر رہی ہیں اس کے لئے کہ دیکھو تمہیں اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے ان کے بیٹے امریکہ چلے رہے تھے ان کے بیٹے کہیں اور جانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں اس امانت کو محفوظ رکھنا ہے وہ کہیں بھی جا کے زندگی بسر کر سکتے ہیں مگر ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہیں بھی جا سکتے ہو مگر اس فضا میں یہ ادھر قرآسان ہے اور ادھر نشتر پارک ہے اور ادھر رضا خانہ زہر یہاں جو تمہارے بچے پاپ بڑھیں گے وہ مزاج کہیں اور نہیں پیدا ہو اب یہ جو جذبہ ہے یہ جو جذبہ ہے یہ کس قدر قابل قدر ہے اور اس میں ظاہر پورے گھر کی فضا شریک ہے بس اس سے زیادہ میں اس وقت گفتگونی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ممبر مخصوص ہے ذکر محمد وعالی محمد کے لیے ان کے غلاموں کا تذکرہ تو زمنا نہ جاتا ہے ایک صلابات پڑھ دیجئے میں بلائے سلامتی علماء حق بلندن سلوہ باہرات میں جس ضریف بحث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور بانی مجلس کا تذکرہ یوں آ گیا تھا زبان پر کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ میں دیر تک بیان کروں ابھی جب میں ممبر پہ آ رہا تھا تو فرمایا کہ آج تعتیل کا روز ہے آج اتوار ہے آج مجمع بہت آیا ہے اب ظاہر مجمع تو بہت آیا ہے تعتیل کا روز بھی ہے مگر میری سکت جو ہے وہ تو اتنی آئے تو بہرات پھر بھی چند فقریں عرض کرنا ہوں اگرچہ وقت گزر چکا کہ ان صفات و ذات کا رشتہ سمجھنے کے لئے وہ حی ہے وہ قیوم ہے وہ زندہ ہے اور وہ تمام کائنات کو سمجھتا ہے سمحالتا ہے دیکھیں بیان میں ترتیب دیکھئے اسے کہتے ہیں نا کہ ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت اب میں تقریب ذہن کے لئے کہہ رہا ہوں جب میرانیس کے لئے کہا جاتا ہے کہ میرانیس جو لفظ جہاں رکھ گئے ہیں اسے کوئی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے گلاب کے تو اب وہاں شبنم کو ہٹا کے آپ اوس نہیں رکھ سکتے جو لفظ انہوں نے استعمال کر دیا وہ استعمال کر دیا یہ جب انیس کے ہاں یہ قیفیت ہے ناقابل قیاس بلا تشبیح یہ کلام خدا ہے یہ معجزہ ہے جس ترتیب سے بیان ہے علم کلام کی کتابوں میں کیا اسی ترتیب سے بحث ہے نہیں یہ کہاں سے نظر کج ہو گئی ہے علم کلام کی کتابوں میں اگر اسی ترتیب سے بحث ہو ذات و صفات کی پھر دیکھئے کیا نتیجہ برامد ہوگا قیوم سمحالنے والا اس کے بعد سمحالنے والے کی شان کیا ہونی چاہیے یہ وہ ہے کہ جو نہ سوتا ہے نہ امتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آگے کہ گفتگو آج بڑھانے کی مجھ میں نہ ہمت ہے نہ سکت ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے مگر جتنے بھی صفات ہیں اس صفات تو ذات کا رشتہ سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لیں کہ جو مجرد ذات ہوتی ہے اس میں صفات تو ہوتے ہیں مگر ان صفات کے اظہار کے لیے مظاہر ہوتے ہیں دقیق بحث ہے اسے سمجھ کے اٹھئے گا اور اس طرح سمجھئے گا کہ کہیں مغالطہ نہ ہو کہیں شرک نہ درمیان میں آ جائے ذات ہے اس ذات میں صفات ہیں اس صفات کے اظہار کے لیے وہ مظہر خلق کرتا ہے وہ مظہر بناتا ہے وہ مظہر خلق کرتا ہے وہ مظہر بناتا ہے یعنی جتنے مظاہر ہیں وہ ہیں فعل خدا مظاہر ہیں فعل خدا بہت بڑی بحث ہے سمجھ کے آگئے دو تین جملوں میں یہ آپ کی فراست ہے یا آپ نے اسے جذب کر لیا وہ ذات ہے اس کے اندر صفات ہیں وہ اپنے صفات کے اظہار کے لیے مظاہر خلق خلق وہی اٹھاتا ہے ہر گرتے ہوئے کو مگر جو ہاتھ بڑھ کے اٹھائے وہ ہاتھ فعل خدا وہ ہاتھ مظہر اسم مبارک قیوم ہے مظہر اسم مبارک قیوم اب یہ بھی ہر ہاتھ پر منطبق تھوڑی ہوگا دنیا میں کتنے ہاتھ ہیں دیکھیں یہ ہاتھ جو ہے یہ بجائے خود ایک مظہر ہے یہ بجائے خود ایک مظہر ہے یہ مظہر ایک سے زائد صفات کا مظہر ہے آپ کی ذات میں سخاوت ہوتی ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے آپ کی ہاتھ میں شجاعت ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے آپ کی ذات میں علم ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہو جاتا ہے جب آپ کوئی عالمانہ تحریر لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے علم کا اظہار ہوتا ہے تو ایک ہاتھ کتنے صفات کا مظہر ہے اور آپ کے اندر قدرت و طاقت ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے اب چونکہ زیادہ تر ہاتھ سے قدرت کا اظہار ہوتا ہے اس لئے ہاتھ کو زیادہ تر قدرت و طاقت کے استعارے کی طور پر لاتی قدرت اور طاقت کا استعارہ بن جاتا ہے ہاتھ اگرچہ ایک سے زیادہ صفات کا اظہار ہاتھ سے ہوتا ہے مگر زیادہ تر قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے اس لئے ہاتھ جو ہے وہ استعارہ ہے آپ کی زبان کا محاورہ ہے اور اکثر زبانوں میں یہ محاورہ ہے کہتے ہیں فلس آپ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں آپ یہ کام ان کے سکرت کر دیجئے وہ کراچی میں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں آپ کا کام کروا جائیں گے توکہ آپ ان کا ہاتھ نہ پیں گے یہ مراد یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ لیے ہاتھ لمبے ہیں یعنی جب آپ اپنے لیے کہتے ہیں ہاتھ لمبے ہیں یا کسی کے لیے کہتے ہیں ہاتھ لمبے ہیں تو یہ ہاتھ نہیں نابتے نا یہ ذہن میں بھی نہیں آتا وہ صفت آتی ہے جو مجرد ہے اور نفس میں تو قرآن نے جب کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ واقعی ہاتھ رکھتا ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی طاقت بے پناہ ہے کوئی طاقت نہیں ہے ایسی جو اس کی طاقت کو محدود کر سکے اور جو اس کی طاقت کا مظہر بن جائے جو اس بے پناہ کی بے پناہ طاقت کا مظہر بن جائے وہ بھی ایسا بے پناہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں بے پناہ ہوتی ہیں ممبر پر آنے سے پہلے کسی نے مجھ سے کہا کاغذ لکھ کر دیا کہ بتائیے ہم یا علی کہیں یا نہ کہیں ارے ہم یا علی نہ کہیں تو کیا کہیں یا علی نہ کہیں تو کوئی بتاؤ تو صحیح کے کیا کہیں ہائی وہ ہے اس کی حیات کا کرشمہ کون دکھاتا ہے قیوم وہ ہے اس کی قیومیت کا اظہار کس سے ہوتا ہے سمحالنے والا وہ ہے سمحالتا کون ہے ارے یہی علی وہ ہے جس نے کہاں کہاں کسے کسے نہیں سمحالا مکہ سے لے کر مدینہ تک شبہ ہجرت سے لے کر بدر تک بدر سے اہد تک اہدر سے خیبر تک خندق تک کہاں کہاں نہیں سمحالا جس نے اسلام کو سمحالا پیغمبر اسلام کی نصرت کی اگر اسے ہم نہ پکاریں تو کسے پکاریں اب تفصیلی استدلال کا بھی موقع نہیں ہے دامن وقت میں بنجائش نہیں ہے حوالے دینے کا بھی موقع نہیں ہے لیکن بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھئے گا پروردگار حی ہے پروردگار قیوم ہے وہ ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ وہ انگتہ ہے اس کے بندے ہیں سوتے بھی ہیں بندے ہیں سوتے ہیں مگر کیا کرشمہ ہے کہ سو کر سمحالتے ہیں جب یہ بستر پہ سو کے کشتی اسلام کا لنگر سمحالے تو ان کا وہ رب جو سوتا نہیں اس کی شان کیا ہوگی حضوالا علی مولا حضوالا علی مولا حضوالا رسالہ یہ سو کر سمحالتے ہیں وہ شان اس کی ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ امتا ہے اور یہ شان ان کی ہے یہ بندے ہیں یہ اس کے بندے ہیں وہ مسجود ہے یہ ساجد وہ معبود ہے یہ عابد وہ خالق ہے یہ مخلوق مگر کچھ تو ہے مشترک کچھ تو ہے مشترک کچھ ہے مشترک وہ خالق ہے یہ خالق نہیں ہے ہم انہیں خالق نہیں کہہ سکتے وہ معبود ہے یہ عابد ہیں یہ عابد ہیں وہ معبود ہم انہیں معبود نہیں کہہ سکتے اور فرمارے ہاں وہ رب ہے یہ مربوب ہم انہیں علی الاطلاق رب نہیں کہہ سکتے وہ رازق ہے یہ مرزوق وہ رزق دیتا ہے یہ رزق پاتے ہیں یہ جو کی روٹیاں بھی گھٹنے سے توڑ کے کھاتے ہیں تناول فرماتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ رازق ہے ہم مرزوق یہ سب حد ہیں مگر ایک چیز تو مشترک ہے ورنہ نام مولا مشترک نہ ہوتا خدا بھی مولا ہے رسول بھی مولا ہے علی بھی مولا علی بھی مولا ہے وہ بھی مولا وہ بھی مولا رسول وہ بھی مولا علی وہ بھی مولا علی کو مولا کہنے پر شرک کا فتوہ دینے والے خدیر میں رسول کی زبان پکڑے علی مولا محمد مولا اللہ مولا کچھ تو ہے مشترک اگر میں کہوں تو کافر رسول کہے تو یہ بات رسول کہے تو سند اور اسی سے مشتقی کار کلمہ ہے ولی میں نے کہا کچھ تو ہے مشترک قرآن اللہ ولی رسول ولی علی وہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے مگر چھوڑی اب نہیں کہوں سلامات 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 محمد وہ ولی ہے اس کے رسول ولی ہے وہ مولا ہے اس کے رسول مولا ہے یہ مولا ہے ہمیں اس نے سکھایا انہیں مولا کہو جس رسول نے سکھایا اللہ کو مولا کہو جس رسول نے سکھایا اللہ کو مولا کہو رجل سکھائیے رجل کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم جب مشرقین جب مشرقین مکہ مشرقین قریش صرف قریشی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں ہے مشرقین مشرقین مکہ مشرقین قریش مکی ہونا بھی شرف کی بات نہیں ہے قریشی ہونا بھی شرف کی بات نہیں ہے محمدی ہونا شرف کی بات محمدی ہونا شرف کی بات ہے نہ مکی ہونا شرف کی بات نہ مدنی ہونا شرف کی بات نہ قرشی ہونا شرف کی بات نہ قریشی ہونا شرف کی بات نہ حاشمی ہونا شرف کی بات نہ عموی ہونا شرف کی بات محمدی ہونا شرف کی بات محمدی ہونا شرف کی بات جس محمد ابن عبداللہ رسول اللہ خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجل سکھائی کہو مشرقین آرے نا مشرقین کہلیں لات اور حبل اور عزہ کا قصیدہ پڑھتے بھی آرے ہیں کہلیں کہ ان کا مولا جو عزہ ہے ان کا مولا لات ہے ان کا مولا حبل ہے یہ بتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تم کہو کہ اللہ مولانا بلا مولا لکم ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہمارے مولا اللہ ہے آج بھی ہم یہی کہتے ہیں جو اللہ کو رسول کو علی کو مولا نہ مانے اس کے پاس کوئی مولا نہیں آئے ہمارے پاس مولا ہے سلوات محمد جس رسول نے کہا جس خاتم النبی نے کہا اللہ مولا ہے اللہ کو مولا کہو اسی رسول نے کہا علی کو مولا کہو اب ہم کیا کریں ہم کیا کریں اور یہ علی کوئی اور ہوتا تو خدای کا دعویٰ کر دیتا اور رسول کے قول سے استضلال کرتا تو تم ہی بتاؤ انصاف سے رسول نے کہا تھا نا تم سے کہ اللہ کو مولا کہو اور پھر رسول نے کہا نا کہ مجھے مولا کہو تو میں ہوا نا اللہ کوئی کمزرف ہوتا تو یہ کہتا کوئی پست ہوتا تو یہ کہتا کوئی کسی اور ناسل کا ہوتا تو یہ کہتا ابو طالب کا علی یہ نہیں کہتا صلوات پہ محمد ابو طالب کا ابو طالب کا یہ نہیں کہہ سکتا ابو طالب کی نسل میں ان کے خون میں جو فراست توحید ہے فراست توحید ہے وہ علی نہیں حسن نہیں حسین نہیں دیکھنا ہو ایک چھوٹے سے بچے کی زبانی سنیے علی کے زانو پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے علی نے کہا بیٹا کہو ایک کہا ایک علی نے کہا بیٹا کہو دو خاموش بچپن میں فراست توحید زرافت فراست زہانت کیا کیا چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں باپ نے پھر کہا بیٹا کیوں دو کیوں نہیں کہتے کہا مجھے شرم آتی ہے غیرت آتی ہے جس زبان سے ایک کہہ دیا اسے دو کیسے کہتے ہیں یعنی وہ علی کا بچہ اس کی فراست توحید یہ ہے اس کے خون میں اس کی رگوں میں اس کے وجود میں فراست توحید یہ کوئی اور نہیں آئے یہ عباس ہے عباس ابن علی بہت 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 عباس عارف عباس عباس فقیح عباس عباس مجاہد عباس عباس مجدہد عباس عباس امام وفا عباس شجاہ عباس نا خدا عباس وفا فطرت توحید کے صفات میں سے ہے وفا فطرت توحید کے خصائص میں سے ہے ایک کہہ دیا تو دو کیسے کہیں یہ وفا ہے ہم تو ایک کے وفا دارے ہیں یہی با وفا وہ ہے جس نے پہچان لیا تھا کہ آقا حسین کیا ہیں اس لئے بھائی ہوتے ہوئے کبھی بھائی نہیں کہا ہمیشہ آقا کہا ہمیشہ مولا سیدی اے میرے آقا آئے میرے سید و سب سیدی اب آقا یہ آقا آسان بس اب بیان مسائب کی طاقت نہیں ہے آپ خود تصور کیجئے گا میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں بعض قرفہ تجربہ رکھتے ہیں بعض اہل سیر و سلوک تجربہ رکھتے ہیں ایک ذکر ہے جس ذکر کے نتیجے میں انسان وہ ذکر اس کے تمام عداب و شرائط کے ساتھ کرے تو انسان ماضی کو دیکھ سکتا ہے اس تقمی کو دیکھ سکتا ہے انسان واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے ایک عارفِ بزرگوار نے کہا سب کچھ دیکھ سکتے ہوں مگر وہ منظر نہیں دیکھ سکتے ہوں جب سرکار سید شہاقہ دھوڑے سے زمین پر آئے چونکہ یہ فقیر ان کا ساتھی ہے دوست ہے ہم ملک کے مباحثہ کرتے تھے بہت سیرے حضرتیں ہمیں ساتھ ملکے کی لیکن ہم کم جاتے ہیں تو ہماری دروازہ کھول دیتے ہیں ورنہ عام طور پر دروازہ بند رہیتا ہے انہوں نے ریاضت کی اور اس کے بعد پوری دنیا سے کٹ کے رہے ہیں کربلا دیکھنے کے بعد دنیا دیکھنے کا دل نہیں چاہتے ہیں پھر اس دنیا میں کوئی حسن کوئی کشش کوئی جازبیت باتی نہیں دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے جس دنیا کے لیے اکبر کے بعد حسین نے کہہ دیا تھا بیٹا تیرے بعد اس دنیا پر خاک یاد ہے نا جو مالکہ اے بیٹا تیرے بعد اس دنیا پر خاک حقیقت ہے حقیقت ہے کربلا کے بعد اس دنیا پر خاک ہمارے اس عزیز کا کہنا ہے یہ پابن نہیں ہے ورنہ میں نام لے لیتا وہ اجازت نہیں دیتے ہیں ان کا کہنا ہے تو اس دار نے تو کہا تھا کہ تم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے ہیں جب سرکار پھولے سے زمین پہ آئے ہیں مگر یقین جانو تم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب عباس خیمے سے رخصت ہو موسیقی موسیقی ہمیں مسائی پر نہیں سکتا ہمیں کچھ نہیں پر سکتا اور دو تین جملے منتشر سے جملے عباس کی رخصت کوئی دیکھ نہیں سکتا جب آج کوئی نہیں دیکھ سکتا بی بیوں نے کن آنکھوں سے دیکھا حسین نے عباس کو رخصت ہوتے میں کیسے دیکھا ہوگا حسین نے عباس کو کیسے رخصت کیا ہوگا سکینہ نے عباس کو کیسے رخصت کیا کہا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے کبھی آپ کے بچے پیاسے نہ ہوں عباس رخصت ہوئے آپ کو معلوم ہے جب عباس رخصت ہوئے اب یہ روایتیں آگئی ہیں تو آپ سنتے رہتے ہیں ایک ایک جزئی منظر قیامت کا ہے رخصت ہوتے وقت عباس نے بی بی زینب کے شانوں کو بوسا دیا بہن زینب نے عباس کے شانوں کو بوسا دیا بس یا عباس جانتے ہیں یا زینب جانتی ہیں کیوں بوسا دیا رہے ہیں عباس نے کس دل سے کس جگر سے کن جذبات کے ساتھ کن احساسات کے ساتھ بہن کے اس شانے کو بوسا دیا ہوگا کیا اب اس شانوں پہ رسنگ پا دی جائے ہیں بہن زینب نے کیسے ان شانوں کو بوسا دیا ہوگا کہ بہن کو معلوم ہے ابھی عباس جارے ہیں تو واپس نہیں آئے گے یہ شانے قلم ہو جائے گے بس ٹھہرئے اب واقعین میں پڑھ نہیں سکتا عالم برامت کرنے کے لئے جوان تیار ہیں خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے آپ عالم لائیں گے مجھے دو تین جملے کہلینے دیجئے عباس ایک خطیب تھا مسائل پڑھتا تھا فضائل پڑھتا تھا مجلسیں پڑھتا تھا جناب عباس نے ایک بزرگ عارف کو وہ کاشفے میں کہا کہ جا کر اس زاکر سے یہ کہو کہ میری مصیبت بیان کرنے کا حق عدانی کرتا یہ زاکر تڑپ گیا یہ تڑپ گیا کہا میں ہمیشہ مولا کے خوب مسائل پڑھتا ہوں آخر اب کس طریقے سے پڑھوں کیا پڑھوں کونسی روایت پڑھوں اس عارف نے کہا مولا عباس نے کہا بس ایک بات کا احساس تو دلا دو جب بھی کوئی شہید بھوڑے سے زمین پر آتا تھا ارے زم اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے زمین پر آتے دیتا تھا اس کے بعد زمین پر آتا تھا میرے شانے قلم ہو چکے تھے جب میں زمین پر آیا تیر پیوست تھے سیکبا ہے زمین پر آیا سیکبا ہے زمین پر آیا باتا ہے باتا ہے باتا ہے باتا ہے باتا ہے ... شہدائی برادر شہدائی برادر ہائے عباس کا باشے تمہیں ہائے عباس کا باشے تمہیں لے آئے برادر جو ہے آئے برادر شہدائی برادر ہائے عباس کا باشے تمہیں لے آئے برادر جو ہے آئے برادر شہدائی برادر دل سوزی سے اب کون فریرے کو علام کے دل سوزی سے اب کون فریرے کو علام کے اس دوب میں سہ پر میرے اس دوب میں سہ پر میرے نہلائی برادر جو ہے آئے برادر شہدائی برادر ہائے عباس کا باشے تمہیں لے آئے برادر جو ہے آئے برادر شہدائی برادر یا چھت گئی مشک اور وہاں لگائے یا چھت گئی مشک اور وہاں